اسلام علیکم ویڈیو سے سٹارٹ سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ کا نی ویڈیو کو لائک کریں کمیز ضرور کر دیا کریں تاکہ مزید لوگوں تاکہ یہ ویڈیو پہنچیں اور ایک مرتبہ ضرور شریف ضرور پھار لیجئے سلام اللہ اِنَّ اَوْثَقَ عُرَ الْإِسْلَامِ الْحُبُّ لِلَّهِ وَالْبُغْتُ لِلَّهِ اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ محبت ہے اللہ کے لیے بغض ہے اللہ کے لیے محبت ہے یہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے تو بھائیو یہ چھوٹا سا معاشرہ اسلامی بن جائے اس کے لیے بنیاد میں نے پہلے بتا دی اب چھت بتا رہا وہ ہیں اچھے اخلاق اللہ تعالی نے جب ہمارے نبی نے نماز لمبی پڑھی تو اللہ نے کہا درمیانی پڑھو میں نے ابھی بتایا تبلیغ میں دکھ زیادہ جھیلا تو اللہ نے کہا درمیانی چلو لیکن جب اللہ کے نبی نے اخلاق بلند کیے اخلاق تو اس پر بھی اللہ تعالی فرماتا میرے نبی جرح اتنا نارم نہ ہو تھوڑا سا سخت ہی دیکھا آنکھیں دیکھا تھوڑا شونشان کر ہیں تو میرے رب نے کیا کہا وہاں میرے رب نے آپ کے اخلاق کی جیسی تعریف کی ہے آپ کے کسی عمل کی ایسی تعریف نہیں کی نماز کو کہا معتدل اعتدال دعوت کو کہا اعتدال اور اخلاق کو کیا کہا انکا لعلا خلق عظیم اور اس کو طاقت پہنچائی قسم اٹھا کے نون پھر قسم اٹھائی قلم کی جو علم کا ذریعہ ہے والقلم وما یسترون مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی ما انت بنعمت ربک بمچنون و ان لکل اجرن غیر ممنون ان دو آیتوں کو چھوڑ کر اگلی جو آیت آرہ و انکا لعلا خلق عظیم اے میرے محبوب میں قسم اٹھاتا ہوں قلم اور اس کی تحریر کی تیرے اخلاق بڑے عالی شان ہے یہ نہیں کہا تیرے اخلاق بڑے عالی ہیں انکا لعلا علا علا کا یہاں بہت عظیم الشان کردار ہے علا یہ بتا رہا ہے کہ اے میرے نبی جتنے اخلاق تصور کیے جا سکتے ہیں وہ سب تیرے تابع ہو چکے ہیں تو ان پہ چھا چکا ہے علا چھا جانے کے لئے ہوتا ہے کہ تمام اخلاق تیرے غلام ہو چکے تو بھائیو آپس کی محبت اور اچھے اخلاق یہ اسلام کا سب سے چوٹی کا سبق سب سے آلہ درجہ کا سبق اب ایک حدیث میں جو حدیث جبریل کہلاتی ہے وہ انسانی شکل میں آ کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اسلام کیا ہے تو آپ کہتے ہیں کلمہ نماز روزہ حج زکاة یہ اسلام ہے یہی سوال اب آخری حج کا موقع آ چکا ہے شروع شروع میں جبریل انسانی شکل میں آتے ہیں اور کہتے ہیں مل اسلام اسلام کیا ہے تو آپ کہتے ہیں کلمہ نماز روزہ حج زکاة اب یہی سوال دس سال کے بعد یا نو سال کے بعد عمر بن عبسہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مل اسلام اسلام کیا ہے تو اب جواب سنو آپ نے فرمایا اطعام وطیب الکلام میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا کسی سے میٹھا بول بولنا کتنا عظیم ہے میرے بار میرے نبی کی میرے اللہ کی بارگاہ میں کہ آپ نے فرمایا ابتسام تو اگر کسی مسلمان کو ہنس کے مل لے تو یہ بھی تیرے لئے صدقی کا صواب صدق علی خجائق جبریل کہتا ہے یا رسول اللہ مل ایمان ایمان کیا ہے تو آپ فرماتے ہیں اللہ کو ماننا فرشتوں کو ماننا نبیوں کو ماننا کتابوں کو ماننا تقدیر کو ماننا موت کے بعد کی زندگی کا اخر اخرنا یہ ہے ابتدائی جواب اب یہی سوال عمر بن عبسہ کرتے ہیں نو سال کے بعد یا رسول اللہ مل ایمان ایمان کیا ہے تو آپ نے فرمایا السبر والسماحہ سبر کرنا معاف کرنا سوال ایک ہے جواب دو ہیں کیوں کہ جگہ اور نوعیت بدل چکی ہے ابتدائی اسلام ہے تو عبادات بتائی جا رہی ہیں انتہائی اسلام ہے تو اخلاق بتائی جا رہی ہیں مزید اسلامی واقعات اور بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے اور لیٹس اپ ڈیٹ کے لیے بیل آرکھون پر کلک کرنا مت بولیے جزاک اللہ خیر السلام و علیکو اللہ 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 اللہ